یا زہرہ یا فاطمی یا زہرہ یا فاطمی یا زہرہ یا فاطمی یا زہرہ جی ناظرین پروگرام میں ایک مرتبہ پھر آپ کا خیر مقدم کریں گے اور بریک پر جاننے سے پہلے ہماری بات ہو رہی تھی جہاں بفات پتہ زہرہ سلام اللہ علیہہ کی شخصیت کے اوپر ان کی سیرت کے اوپر ان کے مرکزی کردار کے اوپر اور ہمیں ساتھ گفتگو میں شریک تھے حجتر اسلام والمسلمی سید اسد عالم نقوی صاحب اسلام آباز سے دوبارہ قبلہ کو پروگرام میں خوش آمدید کہیں گے اور گفتگو سلسلہ جہاں سے منقطع ہوا تاوازہ شروع کریں گے اور اس میں آپ کے لائف نمبرز بھی سکرین پر جو ہے وہ آویزہ کر دیے گئے آپ بھی ہمارے پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں آپ کی بھی قیمتی آرہا کا ہمیں شدت سے انتظار رہتا ہے قبلہ بعض اور عیدی شہزادی کی مرکزی شخصیت پر ان کی شخصیت کے ان کے کردار کے اوپر ان کی سیرت کے اوپر میں چاہوں گا کہ جہاں سے گفتگو کا سلسلہ منقطع ہوا تھا وہاں سے اس کو جاری بساری کیا جائے دیکھیں وہ جو ہماری آخری بات ہوئی تھی جس میں میں نے بتایا تھا کہ پروگرام بھی تاروخ کروارہا ہے ان جیزن کا تو اس میں سب سے نمائی شخصیت ہے جناب زہرہ صلی اللہ علیہہ ان کو آگے رکھن تاروخ کروائے جا رہا ہے کہ یہ خلاف سیرت ہے تاروخ کروانے کی کہ دنیا میں جو رواج ہے تاروخ کروانے کا وہ یہ ہوتا ہے جو سب سے معروف اور سب سے بزر ہو اس کے ذریعے تاروخ کروائے جا رہا ہے یہ جناب زہرہ صلی اللہ علیہہہ کی جو ایک مرتبیہ تاروخ کروانے کی شخصیت میں جس کو پروردگاہ عالم وہاں پتانا چاہے اور یہی بات ہمیں حدیث شریف خوصی میں بھی ملتی ہے کہ جس حدیث شریف خوصی میں جو ہم بہت زیادہ مشہور ہیں اور میرے اصلاح آگے بھی جو فرسانی سٹوری ساتھی بھی فرماتے ہیں اور البتہ پاکستان سے اس سے کیسز بھی بن جاتے ہیں کہ جو حدیث آپ نے سنی ہوگی لولا رما خلق الافلا کہ یا احمد جو پروردگاہ عالم جو ہے احمد آپ نہ ہوتے ہیں اس دنیا اس قائمات کو خلق نہ کرتا پھر دوسرا جبلہ آپ فرماتے ہیں کہ لولا اری لما خلق تو اگر اری نہ ہوتے تو میں آپ کو بھی خلق نہ کرتا اور پھر اس کے بعد جو تیسرا جبلہ ہے وہ صحیح بھاری ہے وہ کیا ہے کہ لولا فاطمہ لما خلق تو کما اگر فاطمہ نہ ہوتی تو میں آپ دونوں فاطمہ نہ کرتا یقینا یہاں پہ یہ اس سے مراد نہیں ہے کہ جناب سیندہ مولا حق اللہ علیہ وسلم سے افضل نہیں ہے یہ قدر مراد نہیں ہے لیکن یہاں پہ ان کی اہمیت شہدہ یہ کونین کی شخصیت اور اہمیت کو بیان کیا جا رہا ہے ان کو ہم ام الائمہ کہتے ہیں اور جتنی بڑی حجت قائم کر گئی ہیں جناب سعیدہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اس مختصر تی زندگی میں اس بڑی حجت کا آج تک کوئی جواب نہیں دے سکا ٹھیک ہے وہ اس دنیا میں بہت ارلی ایجز میں شہی شادت نے پائی اور چلی گئی لیکن ایک حق و باطل کی لائن کھیج کے چلی گئی ہے کہ اس زمانے میں جو ایک مکس ہو گیا تھا حق کے ساتھ باطل آپ اس میں مر جو چکا تھا وہ ایک ایسی لائن انہوں نے درو کر دی ولایت کی اور غیرے ولایوں کی قبلہ ہمیں ساتھ ایک کالر ہیں آپ کی اجازت سے پہلے کالر کو شامل کریں گے السلام علیکم و رحمت اللہ موالیکم السلام موسی بھائی میں آپ کا دیت ہے دل سے شکر اضاف کرتا ہوں اور آپ کی ٹیم کا حدایہ ٹی وی کا اور سننے والوں تو بھی پور سا پیش کرتا ہوں اور آپ کو بھی قبلہ صاحب بھی پور سا پیش کرتا ہے آپ کو اسے ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو حمد دے زندگی دے اور اس قسم کے علماء کو جب کیوی پہ لاتے ہیں جو علم و عرفان کی بارش کرتے ہیں فضائل علی محمد ان کے وہ جیسے پھولوں کی طرح نگلتے ہیں ماشاءاللہ ہمارا ایمان تازہ ہو جاتا ہے اور علم اتنا بڑھ جاتا ہے کہ ہمیں شوق اور بڑھ جاتا ہے کہ ہم ایسے علماء کو سنیں ماشاءاللہ میں زیادہ وقت دوں گا صرف ایک منٹل ہوگا میں قبلہ سے سرے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ ابھی آپ فرما رہے تھے معصومین کی تعریف تو جب رسول پاک نے یہ فرمایا تھا کہ میرا پہلا بھی محمد میرا آخری بھی محمد میرا درمیانہ بھی محمد میرے سارے کے سارے محمد تو جب سارے کے ساروں میں بات آتی ہے تو پھر چودہ معصومین میں بارہ امام ہی آتے ہیں تو پھر یہ ایک سٹیمپ تو رسول پاک پہلے لگا گئے ہیں ان معصومین پہ تو اس میں پھر ہمیں کیا ضرورت ہے چیز سے سوچنے کی کہ معصومین گئر کی تعریف کیا اور معصومتی سے کہتے ہیں جب رسول پاک خود بتا گئے ہیں اس پر تھوڑی زی روچنی ڈالنے تو آپ کی میربانی نہ ہوگی شکریہ نزاک اللہ نزاک اللہ جی قبلہ آواز میں سوڑی سے آوازات کر دیں گے جی جی ان کا سوال یہ ہے کہ جو بارہ اہمہ کے لیے جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرما گئے گے اولہ نہ محمد واسطہ نہ محمد وآخرہ نہ مکل نہ کے سارے کے سارے محمد ہیں تو پھر بارہ اور چودہ کا یہ اس کے اندر کیا فرق ہے دیکھیں یہ بہت بھی واضح چیز ہے یہ اس کا آپ کے پر تضاد نہیں ہے یہ چودہ کی بارہ اہمہ کی یا چودہ معصومین کی جو گنٹی گنائی گئی ہے وہ یہ کہ نہ یہ تیرہ ہیں نہ پندرہ ہو سکتے ہیں یہی لوگ ہیں وہ جو جس کانٹیکس میں بات ہو رہی ہے کہ یہ اولونا محمد اور آخرونا محمد اور آسطونا محمد جو کہ بہر اور انوار میں متاتیت روایت ہے اللہ مجیسی نے بھی نقل کی ہیں یہ اس کانٹیکس میں ہو رہی ہے یہ سب کے سب ایک ہیں سیرت میں، سنت میں، کردار میں، علم میں، شجاعت میں، کمال میں اس تقوی میں، پریداری میں، اہودیت میں تمام مرادتے میں سب ایک ہیں یہاں پہ ان میں ایک مساوات کی بات ہو رہی ہے کہ تمام کے تمام کردار کے ساتھ سے پہلے اور آخری اور بیچ والے میں اور سب میں آپس میں کوئی فرق نہیں ہے سب ایک کی مشن کے یا ایک ہی تذبیر کے مختلف دانے ہیں لیکن وہ جو ہم بارہ کی یا چودہ کی بات کرتے ہیں وہ جو ہم گنتی بیان کر رہے ہیں کہ وہ گنتی جو ہے امام ہمارے بارہ ہیں زاری بدر کوئی تیرہاں امام نہیں ہے اور نہ کوئی گیار دیرہاں امام ہیں اور اس میں بھی ہمارے چودہ ہی ہیں اور اس میں تیرہ اور یا پندرہ نہیں ہو سکتے ٹھیک ہے، قبلہ کالر کو شامل کریں گے السلام علیکم ورحمت اللہ مالیکم السلام علی بھائی مخصوص ہے مخصوص ہے سہ صاحب آپ کو پرسہ پیش کریں گے فرمائیے جی میں آپ کا ٹاپک جو ہے اس کے مطلق سے مرزا تبیر علی رحمت کی ایک ربائی اور اس کے ایک مولانا کے بلا سے ایک سوال بس بسم اللہ وہ فرمائے سورت سے آشکار سیرت سے آشکار ہے سیرت رسول کی باتیں رسول کی ہیں فساحت رسول کی ورسے میں ملی ہے قرابت رسول کی تطہیر فاطمہ ہے تحارت رسول کی بارث نبی کے علم کی تنہا بطول تھیں برطا نشینہ ہوتی تو یہ بھی رسول تھی بے شک بے شک کی بلا سے ایک سوال یہ ہے کہ ایک دفعہ حضور ربی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور جناب سیدہ حضرت عشر موجود تھے تو اس میں حضور نے جناب سیدہ کے کان میں یہ کہا کہ پہلے جبریل ایک بار دورہ کفتے تھے تو بارہ میرا خیال ہے کہ میں یہ میرا آخری یعنی حضور نے یہ فرمایا کہ شاید میں دنیا سے پردہ کر جاؤں تو جناب سیدہ رہنے حضور نے آپ کے کان میں کچھ کہا پہلے بھی یہ بات بھی آفتہ سے کہی تو حضرت عشر نے نہ سنی لیکن دوسری بار یہ کہا کہ تم سب سے پہلے مجھ سے آملو کی تو جناب سیدہ حسنے میں ایک بار رہنے اور ہنسنے کا سبب حضرت عشر رضی اللہ عنہ نے پوچھا تو جناب سیدہ نے فرمایا کہ میرے حضور کے ذریعے میں پیغمبر کی ایک آمانت ہے میں راز کو اخفان نہیں کروں گی جب حضور کی رلد ہو گئی تو اس وقت اس کے بعد جناب سیدہ نے اس سے پوچھا گیا انہوں نے بتا دیا تھا کہ پہلے حضور نے فرمایا کہ یہ میرا آخری سال ہے تو دوسری بات یہ کہی تھی کہ تم سب سے پہلے مجھے آملو کی اس لئے میں پہلے روئی پھر بعد میں آتی لیکن جناب عائشہ رضی اللہ عنہ موجود تھی اس وقت تو انہیں یہ علم تھا کہ بعد میں کہ حضور کے بعد سب سے پہلے جناب سیدہ ہی کی ادالت ہونا ہے اس لئے کہ حضور کیا فرمان صحیح تھا سوالی ہے کہ حضور کے ساتھ جگہ کا جناب عائشہ نے اگر اپنے لئے جگہ مخصوص رکھنا تھی تب بھی نہ رکھنا چاہیے تھا میں میرے اتنی جرد نہیں ہے کہ میں کہوں کہ کیا کرنا چاہیے تھا لیکن تب بھی اس جگہ سے دست بردار ہو جانا چاہیے تھا حضور کی محبت کے سلطل لیکن جب ایسا ہو گیا جناب سیدہ کی وفات ہو گئی تو اس وقت جناب عائشہ رضی اللہ عنہ کا یہ کہنا کہ یہ جگہ میں نے اپنے لئے رکھی ہے اور آپ کے لئے جنت البقی میں اور اس طرح جائے گیا اگر یہ بات آخر دم تک رہتی تو ہم پھر بھی مان جاتے میرا جی میں یہ سوال آتا ہے کہ میں پوچھوں کہ کیا جناب عائشہ رضی اللہ عنہ نے حضور کی محبت پر اپنی محبت پر حضور کی محبت پر جب آپ کی رانت ہوئی تو وہ جگہ دے لی گئی باوجود اس کے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ اس بات کی گواہ ہے جو حضور نے جناب سیدہ اسلام علیہ سے کہی تھی قبلہ سے میرا یہ سوال ہے کہ یہ کیا حالات زمانہ ہیں یا میں جو سوچ رہا ہوں وہ غلط بات ہے مجھے اس پر نہیں سوچنا چاہیے چیک میں اتنی جسارت نہیں کر سکتا کہ میں قوم بڑی شخصیتیں ہیں جناب عمر محمدی عزتہ رضی اللہ عنہ ہیں لیکن کیا انہیں ایسا کرنا چاہیے تھا چیک جزاک اللہ جی قبلہ جی قبلہ موجود ہیں اب یہ جو آپ کا سوال ہے جیسے آپ نے خود فرمایا کہ اس پر جو کمنٹ کرنا اتنا آسان نہیں ہے اور شاید حالات کے تخاذے بھی نہیں ہیں لیکن ایک بات یہ ہے کہ اس وقت بہت سے ایسے کام ہوئے نہ فقط یہ کام بہت سے ایسے کام ہوئے کہ جو کہ شاید نہ ہوتے تو وہ اس وقت کے حالات میں یا اس وقت کے مسلمانوں کے حق میں بہتر رہتے ہیں کہ جو کہ پیغمبر کی وسیعتی بہت سارے مسائل میں اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ خود پیغمبر کے جو نوازیں ہیں جناب حسن مجتویہ سلام اللہ علیہ انہوں نے بھی ایک فائی زاہر کی دی اپنے مرنے سے پہلے کہ مجھے اپنے نانہ کے جو ہے جوار میں دفن کیا جائے لیکن وہ بھی ان کی فائی پوری نہ ہو سکی نہ فقط یہ یہ سنداز سے جنس میں منع کی عید کر دیا جاتا ہے بلکہ ان سے جنازے پر تیر برسائے ہیں تاریخ میں لکھی جا چکی ہیں اور بہت سارے ایسے اور بھی واقعہ تھے جو کہ نہیں ہونے چاہیے تھے اور اس سے پہلے کہ جو نہ فقط اس سے ایک کمرے اور اتار کی بات کریں کہ جو خدق کا واقعہ پیش آیا کہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہ جو ہے وہ حاکم وقت کے پاس گئیں اور ان کے خلیفے وقت انہوں نے درخواست کی کہ یہ جو باغ ہے جو میرے والد نے اپنی زندگی میں مجھے دیا ہے عرص نہیں ہے تو اس کے جواب میں وہاں سے یہ ملا کہ انبیاء سے عرص نہیں ملتا کسی کو تو اس پر جناب سیدہ سلام اللہ علیہ حاکم وقت سے یہ بات کہیں کہ تمہاری اعدادیں تم سے عرص لیں گی لیکن میں اپنے باپ سے عرص نہیں اس کی اول تو یہ عرص نہیں ہے کیونکہ جو چیز زندگی میں دے دی جاتی ہے عطا کر دی جاتی ہے والدین کی طرح سے بچوں کو وہ عرص نہیں ہوتی عرص وہ ہوتی جو مرنے کے بعد بات دوتا ہے عرص آجا دوسری بات جب ایک تو عرص نہیں ہے دوسرا اگر عرص بھی مان دیا جائے تو خود جو بی بی آئیشہ ہیں انہوں نے اپنے شوہر صرف کمرے کو عرص میں لیا ان کا کلیم یہ تھا کہ یہ کمرہ میں نے اپنے شوہر یعنی پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرص میں لیا یہ کمرہ اور لہذا یہ کمرہ میری ملکیہ تھا جو ان کا اپنا مدعا تھا اس بارے میں تو ایک زوجہ اپنے شوہر سے ارص لے سکتی ہے کہ جو کہ نبی ہو لیکن اگر وہ نبی اپنی اولاد کو کوئی عرص دینا چاہے تو وہ ارص نہیں لے سکتی تو یہ بہت زیادہ کونڈی ڈکشنز ہیں بہت ساری چیزوں میں کہ جو کہ ایسے واقعات پیش آئے کہ جنب سعیدہ صلی اللہ علیہ دروار میں گئی اور ان کے پر پر سے کہا گیا اپنے گواہ لے کر رہا ہوں اور پھر جب گواہ پیش کیے گئے تو ان گواہ کو بھی مانے سے انکار کیا گیا پھر اس کے بعد جو روایات میں موجود ہے کہ آپ نے وہ رقع جو پیغمبر نے اپنی زندگی میں اپنے دست مبارک سے لکھا تھا کہ جس میں ملکیت ظاہر کی تھی کہ یہ باب فدر جو ہے یہ میں اپنے حصے سے یہ جنب سعیدہ صلی اللہ علیہ کو کو بخش رہا ہوں اپنی اولاد کو بخش رہے ہیں وہ کسی کو بھی بخش سکتے تھے پیغمبر کو اپنی زندگی میں اختیار تھا کہ اپنی اولاد کو دیتے ہیں یا کسی کو بھی دے سکتے تھے اپنے 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 اختیار تھا وہ چاہتے تو بیتلمان میں اس بات کو حساب میں جمع کر آ دیتے ہیں لیکن اپنی اولاد پر لکھ کر دیا مفتوب وہ چیز تھی تو وہ جب واقعی کربلا بھی فیش نہ آتا اور آج جو مسلمان جو مختلف فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں آپس میں جو گتم گتا ہیں اور آپس میں جو پوری دنیا میں ہم مسلمانوں کی دہشت کردی ہو رہی ہے اور ایک عجیب قصیم کے جو آخائد اور دنیا میں جو آپ دیکھ رہے ہیں جو دہشت کردی جس کا دور دور سے نہ ہمارے نبی کی صیرت سے نہ مرائیمہ کی صیرت سے نہ اسلام کے کسی بھی پہلو سے تمام دہشت کردی کا کوئی واسطہ نہیں ہے لیکن آج وہ تمام جو برے افعال ہیں جو تمام خشونت ہیں جو تمام برائیاں ہیں وہ ہمارے خاتے میں ڈال دی گئی ہیں کیونکہ ہم مسلمان ہیں کیونکہ ہم نبی کا کلمہ پڑھنے والے ہیں تو کہنے کا مفضل یہ کہ اس وقت واقعاً اگر بہت ساری چیزیں اگر کنٹرول ہو رہا تھیں تو آج جو مسائل ہمارے یہاں پیچھ آئیں وہ اس طرح سے مشکلات کام شکار نہ رہتے صحیح بہت ماشاءاللہ احسن طریقے سے آپ نے اس موضوع کو جو ہے وہ سمیٹا ہماری بات ہو رہی تھی ولایت کے اوپر نظام ولایت کے اوپر جو کہ پروندگار کا الہائی نظام تھا جس کے لیے جناب سہیدہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے قیام کیا اور پہلی شہیدہ قرار پائیں تو میں چاہوں گا کہ اس کیفیت کو کہ وہ جو مسائب تھے جناب سہرہ صلی اللہ علیہ کے اس زمانے میں ان کی کیا سیرت رہی کس طرح انہوں نے باقامت کی اکیلے پوری دنیا ایک طرف ہو گئی اور شہزادی صلی اللہ علیہ ایک طرف ہو گئی اور انہوں نے اس چیز کو جو اس آواز کو اس نیدہ کو بلند کیا اس کے کیا اثرات ہیں ان تمام چیزوں میں چاہوں گا کہ آپ نے حصول فرمائے دیکھیں سب سے پہلا جو احتجاج جو آپ نے ریکارٹ کرایا اس واقعہ صحیفہ کے بعد آپ نے گھر گھر دروازہ کٹ چکھائے لوگوں پر اتماع مجد کی اور جا کے بتاتے رہے کہ بھئی ابھی کچھ ہی عرصے پہلے کی بار ہے کہ عجت الویدہ کے موقع پر صدیقم پر مقام پر میرے والد رسول خدا صلی اللہ علیہ علیہ وسلم نے کیا فرمائے بار بار لوگوں کو یاد دلایا جو کہ آج تمام کتابوں میں سب تھے اس میں کوئی خلاف نہیں ہے کہ یہ شیرہ کی کتاب ہے یا یہ سنی کی کتاب ہے ہر کتاب میں جو کہ اس کچھت الویدہ کے جو واقعات ہیں جو کہ صدبہ اور صدبہ میں تمام چیزے درج ہیں تو یہ جو اتنی مستند ایک چیز جناب سعیدہ صلی اللہ علیہ نے تمام لوگوں کو جا کے اتمام اجت کے طور پر ایسا نہیں تھا کہ لوگوں کو جانتی نہیں تھی جو بھی تمام واقعات ہوئے وہ جا کے اتمام اجت کی اور لہذا اسی واقعے کے سبب کہ آپ نے اس ایشو کو اٹھایا ولایت کے مسئلے کو اٹھایا جانشیدی کے مسئلے کو اٹھایا اسمت کے مسئلے کو اٹھایا امامت کے مسئلے کو اٹھایا ان تمام مسئلوں کو جب آپ نے لوگوں کے سامنے پیش کیا کہ میرے نانا کی تعلیمات یہ ہیں اور آج مسلمان جو ہیں وہ نانا کی تعلیمات میرے والد کی تعلیمات ہیں اس سے لوگ انحراب کر رہے ہیں تو لہذا جس کے بعد یہ تمام واقعات جو ہم ایک صاحب اس پید سے فرمائی مولانا صاحب کی باتیں میں بھی سن رہا ہوں تو ایک سوال میں آیا پوچھ سکتا ہوں سوال سوال کا ہم آج پوچھیں گے لیکن اگر ہم سوال جی فرمائی مولانا صاحب نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے پوچھا نبی کرم صلی کہ آپ سوال 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 اللہ تعالیٰ کیسے پوچھ سکتے ہیں اور جو تاروں والی بات کی اسمان میں تارے تھے تارے تھے ہی نہیں تھے یہ بات بھی بائبل میں بھی ذکر ہے اللہ تعالیٰ نے پہلے کیا تخلیق کیا کس چیز کو تخلیق کیا ساری سب انسانوں کو پچھا کہ اللہ تعالیٰ سب سے پہلے کلم کو پھر کیا پھر کیسے کیسے زمین بنی آزمان تارے سب یہ انسٹری جواب دیکھتے رہے آپ جواب دیتے ہمیں جانا ہوگا مختصر سوال 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 جواب کے ساتھ پروگرم کا آغاز کریں گے چلتے مختصر سوال 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 موسیقی